بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا بھی سکوئر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو پہلا سٹیپ اس کا بیٹا یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنگ سکوئر روٹ ہم نے اس کا سکوئر روٹ کیا اور پھر سکوئر روٹ کا سائن اوپر 3 جو نائن سکوئر روٹ کا سائن ڈال دیا پھر سکوئر روٹ کا سائن ڈالنے کے بعد ایک طرف ہم اس کے پرائم فیکٹر بنا لیتے ہیں پرائم نمبر سے ڈوائٹ کرنا ہوتا ہے تو نائن سیسٹی ون ہے یہ اگر آپ اس کو چھوٹے نمبر سے سٹارٹ کریں 2 سے 3 سے 5 سے 7 سے کسی نمبر سے یہ ڈوائٹ نہیں ہو رہا تو اس طرح چلتے چلتے ہم یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ تھرٹی ون سے ڈوائٹ ہوتے ہیں تو یہ سٹارٹ میں بچوں کو تھرٹی ون تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ جب ایک دو دفعہ ایک سائز آپ روائز کرتے ہونا تو پھر آپ کو ریٹ پتا چال جاتا ہے کہ یہ والا نمبر کس نمبر سے ڈوائٹ ہو رہا ہے تو بیٹا اس طرح یہ تھرٹی ون اور تھرٹی ون تھرٹی ون اور تھرٹی ون کا ایک پیر بن جے گا تھرٹی ون تھرٹی ون تھرٹی ون کو ایک مرتبہ لی کے اوپر سکیر آجے گا تو جس طرح پہلے بتایا کہ سکیر سے سکیر روٹ کٹ جاتا ہے تو سکیر اور سکیر روٹ دونوں اوپر سے اڑ گئے اور تھرٹی ون نیچے بچ گیا تو تھرٹی ون بیٹا اس کا آنسر ہے 961 کا سکیئر روٹ ایکول ٹو 31 دیگر میرا بیٹا اب اس کا بیٹا دسما پارٹ ہے 1089 1089 اس کا بھی پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ اس کا اس کا ٹیکنگ سکیئر روٹ تو ٹیکنگ سکیئر روٹ کیا پھر ہم اس کے اوپر سکیئر روٹ کا سائن ڈال دیا سکیئر روٹ کا سائن ڈالیں گے تو ہم ایک طرف اس کا اس کے پرائیم فیکٹر فائنڈ کریں گے تو بیٹا اس طرح پھر ہم تو اس طرح سے بیٹا پھر ہم اس کے پرائیم فیکٹر فائنڈ کر لیں گے تو یہ تو آپ اندازہ کریں گے پہلے اگر یہ 2 سے ڈوائڈ نہیں ہو رہا پھر 3 سے چیک کریں گے اس طرح سے ہم اس کے پرائیم فیکٹر فائنڈ کر لیں گے تو بیٹا اس کے جو بنتے ہیں 3 اور 3 کا ایک پیر بنجے گا پھر ایک 11 اور 11 کا ایک پیر بنجے گا جس کو ہم نے ان سارے فیکٹرز کو ہمیں سکیئر روٹ کی نیچے لکھ دیا جس طرح پہلے بھی بتایا کہ ان سارے نمبر کو اگر یہ فیکٹرز کو ملٹیپلائے کریں تو یہ اصل نمبر کے ایکول ہی ہوتے ہیں تب اس کے ایک پیر کو ایک سکیر کی فارم میں جیسے تھری کا پیر تھا تھری سکیر اور الیون کا جو پیر ہے اس کو الیون سکیر پھر سکیر سے سکیر روٹ کینسل ہو جاتے ہیں تو باقی نیچے والے نمبر باجیں گے تھری اور الیون تھری ملٹیپلائے بے الیون تھری کو الیون سے ملٹیپلائے کیا تو تھرٹی تھری تو بیٹا یہ اس کا آنسر ہو گیا 1089 کا سکیر روٹ ایکول ٹھرٹی نائن تو بیٹا اسی طرح اس کا الیون تھ پارٹ ہے 1225 اس کا سکیر روٹ فائن کرنے تو اس کا پہلا سٹیپ یہی ہے کیا بھلا ٹیکنگ سکیر روٹ اس کا یہ لکھ لیا سٹیٹمنٹ نہ لکھ لی اور اس کے بعد اس کا سکیر روٹ کا سائن اوپر ڈال دیا تو ایک طرف ہم اس کے اسی نمبر کے پرائیم فیکٹر فائن کر لیں گے تو اس طرح سے اس کے پرائیم فیکٹر فائن کیے تو بیٹا یہ ایک یہ فائیو کا پیر ہے ایک سیون کا پیر ہے ان سارے فیکٹر کو ہم نے یہاں لکھ لیا پھر اس کو ہر پیر کا یہ فائیو کے پیر کو فائیو سکیر اور سیون کے پیر کو سیون سکیر لکھ دیا تو اس طرح سکیر سے سکیر روٹ کینسل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سکیر بھی اڑ جاتے ہیں ساتھ سکیر روٹ بھی دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں تو باقی نیچے والے نمبر صرف باج جاتے ہیں سیون ملٹیپلائے بائی فائیو تو یہ فائیو ملٹیپلائے بائی سیون بچ گیا اب ان کو ملٹیپلائے کیا تو فائیو سیون دا تھرٹی فائیو تو یہ میرا بیٹا اس کا آنسر آ گیا وان تھوزیندو ہنڈر ٹوانٹی فائیو ایکول ٹو تھرٹی فائیو تو بیٹا اس کا ٹویلتھ پارٹ ہے وان تھوزیند فائیو ہنڈر ٹوانٹی ون تو اس کا بھی پہلا سٹیپ یہ ہی کہ ٹیکنگ سکیر روٹ تو اس کا سکیر روٹ لیا اور سکیر روٹ کا سائن ڈال دیا تو دوسری طرف بیٹا اس کا ہم نے اس کا فیکٹر فائنڈ کرنے ہیں تو بیٹا اس کے فیکٹر تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے تو میں نے اس لئے سوچا کہ چلو بچوں کو یہ ڈیٹ اسی ٹائم ہی کروا دوں گا تو اس کا بیٹا یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمبر جو ہے یہ ٹو سے ڈوائیڈ نہیں ہوتا یہ تھری سے ڈوائیڈ ہو رہا ہے تو ہم اس کو جب تھری سے ڈوائیڈ کریں گے تو پہلا نمبر چھوٹا ہے دوسرا نمبر کو ساتھ ملایا تو تھری فائیڈ دا فیفٹین تو اب بیٹا آگے اگلا نمبر چھوٹا ہے تھری سے چھوٹا ہے ٹو ہے تو اگر دو نمبر کٹھے لیں گے دو ڈیجٹ کٹھے لیں گے تو بیج میں کیا آتا ہے تو بیج میں آتا ہے زیرو دو ڈیجٹ کٹھے لیں نا تو پھر زیرو بیج میں آٹ کرتے ہیں اب تھری سیون دا ٹوئنٹی ون تو کچھ ٹوئنڈ ہوتے ہیں کہ وہ جلدی میں یہ زیرو ڈیجٹ ڈالتے ہیں تھری فائیڈ دا فیفٹین اور تھری سیون دا ٹوئنٹی ون اور ان کا سارا یہ غلط ہو جاتا ہے جس طرح یہ تھوڑا سا بیٹا احتیاط کے ساتھ آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ اب پھر اس کو تھری سے کر لیں تھری ون دا تھری ٹو تھری سکس دا ایٹین اور تھری نائن دا ٹوئنٹی سیون اب ون سکسٹی نائن جو ہے نا یہ ون سکسٹی نائن جب ہم نے وہ ٹیبل یاد کیے تھے ون سکوئر ایکل ٹو کیا ہوتا ہے اگر ہم یاد کیوں ہونا تو ہمیں یہ بڑا آسانی سا پتا چال جاتا ہے کہ یہ ون سکسٹی نائن کس کا سکوئر ہوتا ہے ون سکسٹی نائن بیٹا تھرٹین کا ہوتا ہے تھرٹین تھرٹین دا ون سکسٹی نائن تو اس طرح بیٹا ان کے یہ آپ ان کے فیکٹر لکھ دیں گے تھری ملٹی پلائے بائی تھری اور تھرٹین ملٹی پلائے بائی تھرٹین اوپر سکوئر روٹ ایسا کیسے آجائے گا اب اس پیر کو ایک دفعہ لکھنے نمر کو اوپر اسکوئر بان جائے گا تو سکیر سے سکر روٹ کینcel ہوگیا بیٹا تو باقی رہ گیا تھری ملٹی پلائے بائی تھرٹین اب سکوئر بھی نہیں رہے اور سکوئر روٹ بھی نہیں رہا دونوں نے ایک دوسرے کو کیینسل کر دیا اب تھرٹین کو ثری سے ملٹی پلائے کیا دو تھرٹین �ائن تو میرا بیٹا اس کا آنسر ہے 1521 کا سکر روٹ ایکول ٹو 39 یہ بیٹا اس کا آنسر ہے تو بیٹا اس کا اب تیرمہ پارٹ ہے 13 پارٹ 1024 اس کا بھی ٹیکنگ سکر روٹ ٹیکنگ سکر روٹ کیا تو اس کا سائن آگیا اور ایک طرف اس کے فیکٹر بنا لیے تو فیکٹر بنا ہے تو بیٹا یہ 2 سے دوائیڈ ہو رہا ہے پھر 2 سے اس طرح 2 سے ہوتا ہوتا یہ 2 پہ جاگے انڈ ہوتا ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ کتنے اس کے پیر بن رہے ہیں ایک پیر ہے دو پیر ہے تین پیر ہے چار پیر ہے اور پانچ پیر ہے پانچ پیر بن رہے ہیں یعنی کہ دس مرتبہ ٹو ٹو آرہا ہے تو ہم نے اس طرح اس کو دس مرتبہ ٹو multiple by ٹو اس طرح دس مرتبہ ٹو ٹو آجائے گا پھر ایک پیر بنائیں تو پانچ پیر بنتے ہیں تو ایک پیر کا لکھ دیں گے ٹو سکیر پھر دوسرے پیر کا ٹو سکیر اس طرح تیسرے پیر کا ٹو سکیر پھر چوتھے پیر کا بھی ٹو سکیر اور اس طرح پانچ میاں پیر بھی ٹو گئی ہے اس کا بھی ٹو سکیر ٹھیک ہو گیا تو پھر بیٹا یہ لائن دوبارہ رپیٹ ہو گئی ہے تو پھر اس طرح سکیر سے سکیر روٹ کینسل ہو جائیں گے میرا بیٹا تو پھر نہ سکیر رہیں گے نہ سکیر روٹ رہے گا صرف نیچے والے ٹو ٹو جو ہے نا وہ پانچ مرتبہ رہ جائیں گے ٹو ملٹیپلائے بھائی ٹو اس طرح پانچ دفعہ ٹو آپ نے آپ سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے جن کو ملٹیپلائے کیا تو یہ آجے گا تھرٹی ٹو تو یہ میرا بیٹا اس کا آنسر ہو گیا کہ وان تھوزنٹ ونٹی فور کا سکیر روٹ ایکول ٹو تھرٹی ٹو اب بیٹا اس کا فورٹین پارٹ ہے وان تھوزنٹ سیون ہنڈر اینڈ سکیسٹی فور اس کا بھی ٹیکنگ سکیر روٹ سکیر روٹ لیا اور سکیر روٹ کا سائن ڈالا تو ایک طرف اس کے ہم نے پرائیم فیکٹر بنا لیے تو پرائیم فیکٹر جب بنایا ہم نے تو بیٹا یہ دیکھیں تو یہ ٹو ٹو سے ہوا پھر تھری اور تھری سے ہوا پھر سیون اور سیون سے ڈوائیڈ ہوا تو پھر ان سارے فیکٹرز کو ہم نے ادھر لکھ لیا تو پھر ان کے پیر بنائیں اس ٹو کے پیر کو لکھیں گے ٹو سکیر پھر تھری کے پیر کو لکھیں گے تھری سکیر اور پھر سیون کے پیر کو لکھیں گے سیون سکیر یہ پیر کا مطلب جوڑا دو دو کو کہتے ہیں نا پیر ایسا نہ ہوگئے ریکارڈی میں آواز میں سمجھنا آئے بچے کے سارے کیا کہہ جا رہے ہیں پیر پیر کا مطلب جوڑا یہ سیون اور سیون کے ایک جوڑا ہوگیا نا جوٹا تو اس لیے یہ پیر ہے پھر سکیر سے سکیر روٹ بیٹا کینسل ہو جاتے ہیں تو سکیر بھی ختم ہو گئے اور سکیر روٹ بھی ختم ہو گیا تو صرف نیچے والا یہ نمبر بچ گئے ٹو ملٹیپلائے بار تھری ملٹیپلائے بار سیون ان کو ملٹیپلائے کیا ٹو تھری دا سکھ سکھ سیون دا فورٹی ٹو تو یہ میرا بیٹا اس کا آنسر ہو گیا تو قویچن نمبر تھری کا فیفٹین پارٹ ہے بیٹا کہ یہ ٹو تھوزنٹ ٹونٹی فائی جس کا بیٹا ٹیکنگ سکیر روٹ سکیر روٹ لیا سکیر روٹ کا سائن آ گیا ایک طرف ہم نے اس کے پرائیم فیکٹر بنا لیے تو اس طرح بیٹا یہ سارے فیکٹرز کو پھر ادھر سکیر روٹ کے سائن کے نیچے لکھ دیا تو یہ تھری کا پیر ہے پھر تھری کا پیر ہے پھر فائیو کا پیر ہے تو ایک پیر کے بدلے میں ہم لکھیں گے اس کو لکھ سکتے ہیں نا تھری سکیر بھی پھر تھری کے پیر کو تھری سکیر تو بیٹا پھر سکیر سے سکیر روٹ کینسل ہو جاتے ہیں تو صرف نیچے والی نمبر بچ جائیں گے سکیر بھی ختم ہو گے اور سکیر سکیر روٹ سے کینسل ہو جاتا ہے نا تو سکیر سے سکیر روٹ کینسل ہو گے تو باقی نیچے والی نمبر تھری ملٹیپلائے بائی تھری ملٹیپلائے بائی فائیو یہ بچ گئے اب ان کو ملٹیپلائے کیا تھری تھری دہ نائن نائن فائیو دہ فورٹی فائیو تو بیٹا یہ اس کا آنسر آ گیا ایکل ٹو فورٹی فائیو اس طرح بیٹا اس کا یہ سکسٹین پارٹ ہے فو تھوزن نائنٹی سکس فو تھوزن نائنٹی سکس میں بیٹا یہ ٹیکنج سکر روٹ تو ٹیکنگ سکر روٹ میں بیٹا ہم نے اس کا سکر روٹ لے لیا اور پھر ایک طرح اس کے پرائن فیکٹر بنا لیے تو اس کے پرائن فیکٹر جب ہم بناتے ہیں تو یہ فو تھوزن نائنٹی سکس جائے نا یہ یہ ٹو ٹو سے ہی ڈوائیڈ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ کافی دفعہ یہ ٹو سے اس کی ڈویجن چلتی ہے کافی لمبی یہ اس کے فیکٹر بنتے ہیں تو تو یہ بارہ مرتبہ بیٹا ٹو آتا ہے بارہ مرتبہ ٹو آ رہا ہے تو اس کا پر اس کو ایسٹرہ لکھ کے تو اس کے سکس پیر بنتے ہیں ایک پیر دوسرا پیر اس طرح سکس پیر ہے بیٹا یہ تو اس طرح بیٹا پھر ہر پیر کے بدلے میں ایک ٹو سکیر پھر اس پیر کو لکھ دیں گے ٹو سکیر اس طرح یہ چھے ٹوٹل ٹو سکیر روٹ بن جائیں گے پھر سکیر سے سکیر روٹ کینسل ہو گیا تو باقی بیٹا یہ نیچے بچ گیا ٹو 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 پر انساب کو ملٹیپلائے کریں گے تو بیٹا یہ ٹو ٹو دہ فور ٹو دہ ایٹ ایٹ ٹو دہ سکسٹین ٹو دہ تھرٹی ٹو 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 دہ سکسٹین ٹو تو یہ میرا بیٹا اس کا آنسر ہو گیا ٹو 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 سکیر روٹ کا ایک ٹو سکسٹین ٹو